بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ہم نائنھت کلاس کے میت کا چپٹر نمبر ٹو سالو کر رہے ہیں اور چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز جو ہے وہ ٹو پائنٹ فور ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور ایکسرسائز ٹو پائنٹ فور کے ہم نے فرسٹ کوئیشن کے ٹو پارٹس کر لیے تھے اب ہم آگے جو ہے وہ کوئیشن سالو کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ون کا تھرڈ پارٹ یہ ہے کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے دیا تھرڈ پارٹ ایکس ریس ٹو پاور مائنس ٹو وائی ریس ٹو پاور مائنس ٹو وائی ریس ٹو پاور مائنس ٹو آور ایکس ریس ٹو پاور فور وائی ریس ٹو پاور مائنس ٹری اور زیڈ ریس ٹو پاور زیرو اور یہ اس ہول پاور جو ہے یہ مائنس ٹری ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس میں نے پہلے بتایا کہ اگر یہ مائنس ٹری پاور جو ہے اس کو ہم پلس بھی کار سکتے ہیں اگر یہ اندر والا جو ایکسپریشن ہے یہ نیومیریٹر اور ڈرامینیٹر کو الٹا دیں اس کو ڈرامینیٹر کو اوپر لے جائیں یہ الگبریک ایکسپریشن کو اوپر لے جائیں اور اس کو نیچے الٹا دیں تو یہ سائن جو ہے وہ مائنس کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس کو نہ کریں ویسے ہی سمپلیفائی کر لیں تو ہم ویسے ہی اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں پہلا اس کا یہ ہے کہ ایکس ریس ٹو پاور جو ہے یہ ایکس ریس ٹو پاور مائنس ٹو اور یہ اس ایکس کو اوپر لے جائیں تو یہ ایکس ریس ٹو پاور جو ہے یہ مائنس فور ہو جائے گی یہ اس کی پاور پلس فور ہے جب اوپر نیومیریٹر میں جائے گی یہ پلس فور ہو جائے گی اور اسی طرح وائے جو ہے یہ وائے کی پاور مائنس ون ہے ہے اور یہ وائے کی پاور مائنس 3 ہے ڈرامینیٹر میں اس کو اوپر لے جائیں گے تو یہ وائے کی پاور جو ہے یہ پلاس 3 ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یا زیڈ جو ہے یہ زیڈ کی پاور جو ہے یہ مائنس 4 ہے اب یہاں یہ زیڈ کی پاور زیرو ہے زیڈ کی پاور زیرو ون بھی ون ہوتی ہے اس کو ون لکھ دیں یا حتم کر دیں یہ کوئی اگر آپ نے لے جانا ہے تو لے جائیں یہ آپ پر ہے کہ آپ زیڈ کی پاور کسی بھی ایلیمنٹ کی پاور جو ہے وہ زیرو جو ہے وہ میں نے کہا ہے کہ ون کے برابر ہوتی ہے تو اگر اس کو آپ لے جائیں چلے لے جاتے ہیں اس کو زیرو کو پلاس ہو یا مائنس کوئی نہیں فرق پڑتا چلے ہم زیڈ کی پاور جو ہے لکھ دیتے ہیں اگر یہاں بھی آپ نہ لکھیں ون لکھ لیں تو کوئی رج نہیں یہ اس کو زیرو اوپر لے جائیں چلے یہ مائنس مائنس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے یہ زیڈ کی زیرو کے ساتھ نہ پلاس ہوتا ہے نہ مائنس ہوتا ہے تو یہاں آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نیچے ون بھی لکھ سکتے ہیں ون نہ بھی لکھیں کوئی ہے رج نہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نیچے ون ہے تو چلے میں آپ کے لیے جو ہے یہ آپ تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو میں اس کو پر لے جاتا ہوں یہ زیڈ کی پاور یہ مائنس زیرو جو ہے وہ ہو جائے گی اور یہ پاور جو ہے یہ مائنس 3 اب یہ سٹوڈنٹس میں نے پرنسپل پڑا ہے کہ بیس ایک جیسے ہیں تو ان کی پاوریں کٹھکا لیں گے ان کی پاوریں جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گی تو یہ بیس ایک جیسے ہیں یہ ایکس ہے ایکس کی پاور جو ہے وہ مائنس ٹو ہے اور پلاس مائنس مائنس فور ہو جائے گی یہ اس کو ہم نے کٹھا کر لیا وائر ایس ٹو پاور مائنس ون ہے اور یہ پلاس تری ہو جائے گا اسی طرح چلیں زیڈ جو ہے یہ زیرو لکھ رہے ہیں یہ ویسے یہاں ہی ون لکھ لیتے نہ بھی اس کو لکھتے یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ون کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ چلیں مائنس فور جب مائنس زیرو میں لکھ لیتا ہوں اور یہ ایکس کی پاور مائنس تھری اب اس کو ہم مزید سمپلی فائی کر دیتے ہیں ایکس ریس ٹو پاور مائنس ٹو مائنس فور مائنس سکس اور یہ وائے جو ہے یہ ریس ٹو پاور جو ہے یہ ٹو آ جائے گا اور یہ زیڈ جو ہے ریس ٹو پاور جو ہے وہ مائنس فور زیرو مائنس فور مائنس زیرو مائنس فور ہی ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کی پاور مائنس تھری اب اس کو پاور اندر ملٹیپلائی کر دیں جب ملٹیپلائی کریں گے یہ ایکس آئے گا ایکس جو ہے وہ مائنس سکس ملٹیپلائی جو ہے مائنس تھری یہ مائنس آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں یہ پاور جو ہے سب کے ساتھ ملٹیپلائی پاور پاور کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی اور یہ وائی وائی ٹو ملٹیپلائی مائنس تھری مائنس تھری کے لئے چلیں بریکٹ لگا لیں تاکہ ذرا الگ رہے اور یہ زیٹ جو ہے یہ مائنس فور ملٹیپلائی مائنس تھری میں نے کیا کیا یہ مائنس تھری جو ہے سب پاور کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیا ہے اس کے بعد اگلا سٹپ جو ہے آگے اس کو ہم سمپلی فائی کر لیتے ہیں یہ آجے گا یہ ایکس یہ چھے تین بار ٹھارا چھے تین بار ایٹین جو ہے یہ آجے گا اور یہ یہ ایٹین آجے گا اس کو ایٹین پلس ہو جائے گا پلس ایٹین اب یہ یہ جو وائے تین دو بار چھے سکس مائنس سکس آئے گا مائنس سکس اور یہ زیڈ جو ہے یہ زیڈ انتہ managesہ اس کو چار تین بار بارہ منس پلس یا ٹیلو آگیا اب ڈی چوڈنٹ دیکھیں یہاں ایکس ریز ٹو پاور ایٹین اور یہ زیڈ ریز ٹو پاور ٹیلو ہے اب یہ وائے کی پاور مائنس سکس ہے اس sellers کو پلس کرنے کے لیے نیچے لے جائے دینامی نیٹر کیا اور یہ پلس اس سکس ہوگی embody ڈی چوڈنٹ یہ آپ کا آنسر ہے x raised to power 18 اور z raised to power 12 اور y raised to power 68 سمپل کوئیس میں مشکل نہیں ہے تو ڈی سٹوڈنٹس اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں اس کے بعد ہم اس کا فورتھ پارٹ کرتے ہیں جی اس کا کوئیسن نمبر ون کا جو ہے وہ ہم فورتھ پارٹ کرتے ہیں یہ ویری سمپل کوئیسن تھا امید ہے آپ کو اس کی سمجھاگی ہوگی اگلا ہم کوئیسن جو ہے یہ اس کا فورتھ پارٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر ون کا کوئیسن نمبر ون کا فورتھ پارٹ کرتے ہیں ڈی سٹوڈنٹس فورتھ پارٹ کیا ہے جی اس کو ہم دیکھتے ہیں 81 اور اس کی پاور کیا ہے n اور یہ 3 اس کی پاور کیا ہے 5 minus یہ 3 اس کی پاور کیا ہے جی 4n minus 1 اور یہ 243 جو ہے یہ ہے 243 اور 9 9 power 2n اور یہ آگے اس کا ہے 3 raised to power 3 یہ ڈی سٹوڈنٹ question ہے اس کو ہم simplify کرتے ہیں پہلے چیک کر دیتے ہیں 18 کی پاور n 3 کی پاور 5 minus 3 raised to power 4 n minus 1 243 اور 9 raised to power 2 n اور 3 کی پاور 3 ٹھیک ہے جی یہ رقم ہم نے چیک کر دی دوبارہ اب اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں جی اب دیکھیں 81 جو ہے یہ 81 جو ہے وہ 3 3 تین بار 9 9 تین بار 27 تین بار 81 یہ 3 multiply 3 تین تین بار 9 تین بار 27 27 تین بار 81 1 2 3 4 اس کی پاور کیا ہے 4 ہے 3 کی پاور 4 تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے 3 کی پاور 4 3 کی پاور 4 اور اس کے اوپر جو پاور n اور یہ جو ہے ساتھ اسی طرح 3 کی پاور 5 اور مائنس 3 کی پاور 4 and مائنس 1 اور یہ 243 243 جو ہے تین 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 بار 9 9 تین بار 27 23 تین بار 81 81 3 بار 243 1 2 3 4 5 5 جو ہے یہ 3 کی پاور کیا ہوگا یہ 3 کی پاور جو ہے یہ 5 ہوگا over یہ 3 اس کے 4 n اور یہ 3 5 minus 3 اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں بریکٹ نہ بھی لکھیں اس کا انڈرس ٹوڈ ہے کہ اس کی پاور اور یہ 3 کی پاور کیا ہے یہ 3 کی پاور 5 over یہ 3 جو ہے 3 کی پاور اس کو پاور پاور کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ 4 n آج جائے گا اور یہ 3 ریس ٹو ہے بیس ایک جیسے ایک لے پاور ان کی ہم کٹھی کار لیں گے ایڈ کار لیں گے یہ 3 اور یہ 4 n plus 5 minus 3 یہ 4 n minus 1 اور یہ plus 5 یہ بھی بیس ایک جیسے ہیں بیس ایک جیسے پاور ہم کٹھی کار لیں گے over اب یہ بھی بیس ایک جیسے ہیں ایک بیس لے کر جو ہے وہ پاور ہم کٹھی کار لیں گے یہ 4 n plus 3 تو ڈی سٹوڈنٹ اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں اس کو simplify یہاں سے اوپر سے کامن آجئے گا بلکہ اس کو تھوڑا سا simplify کر لیتے ہے یہ کو step کر لیتے یہ مائنس 5 پلاس 5 اس کو مزید ایک step کال لیتے ہے 3 ریس تو پاور 4 n plus 5 minus 3 ریس تو پاور 4 n minus 1 plus 5 plus 4 over یہ 3 ریس تو پاور 4 n plus 3 آپ دیکھیں ٹی سٹوڈ اگلا آگے مزید اس کو simplify کر لیتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ ایک چیز ہے یہ 3 n 4 n plus 5 یہ 3 n 4 n plus 4 تو یہ 3 4 n یہ بھی کامن ہے 3 n 4 n یہ بھی کامن ہے یہ 4 ہے اور یہ 5 ہے یعنی اس میں ایک 3 کم ہے اور اس میں 3 زیادہ ہے جو ہے تو اس کا مطلب اگر یہ اس کو کامن لے لیں 4 n بھی نکلائے گا اور یہ اس میں سے 4 3 نکلائیں گے اور 3 بجے گا یہ آپ کو تھوڑا سا اور کریں اس پر تو ہم اس کو سمجھ جائے گی میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں لکھ لوں یہ 4 n plus 4 یہ میں نے کامن لیا 4 n plus 4 اب اس میں جب کامن لیں 4 n plus 4 اس میں نکلائیں باقی 3 1 بج جائے گا یہ 3 1 بج جائے گا 5 ہے یہ 4 ہے یہ 5 ہے 5 جو ہے یہ 4 ہے 4 3 نکلائیں گے اس میں 3 کی پاور 4 نکلائے گی 3 کی پاور 1 بج جائے گی اور یہ آگے یہ میں مائنس لکھ ہے اور یہ سارے کا سارا نکلائے گا 4 n plus 4 سارے کا اور یہ کیا بج جائے گا 1 بج جائے گا یہ سٹوڈنٹ امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی یہ 3 4 n plus 4 میں نے کامل لیا ہے 4 n اس میں سے 3 کی پاور 4 بار نکلائے گی اور 1 3 کی پاور 1 بات جائے کیونکہ یہ 3 کی پاور یہ 5 پلاس اور 5 ہے تو یہ ایک بار نکلائے گی ایک رہ جائے گی 4 بار نکلائیں گی 3 پاور ایک رہ جائے گی آگے مزید اس کو سمپلی فائی کر لیتے ہیں 3 پاور 4 ایک پلاس 4 اور یہ 3 میں سے 1 کالیں تو کیا بچتا جی 2 بچتا ہے آگے 3 ریس ٹو پاور 4 ایک پلاس 3 اب یہ سٹوڈنٹ یہ بیس ایک جیسے ہیں یہ اس کو اوپر دے جاتے ہیں تاکہ اس کو ہم سمپلی فائی کر دیں گے یہ 2 پہلے پہلے لکھ لیں 2 ہم نے پہلے لکھ لیا یہ 3 ریس ٹو پاور 4 این پلاس 4 اب اس کو اوپر دے جائیں یہ اوپر جا کر اس کی سائن چینج ہو جائیں گے پاور کی یہ پلاس 4 این تو یہ مائنس 4 این ہو جائے گا یہ پلاس 3 ہے تو یہ مائنس 3 ہے یہ 3 جب بھی کسی بھی بیس کے کسی بھی ایلیمنٹ کو بٹے کے اوپر لے جائیں یا نیومیریٹر میں لے جائیں یا اوپر سے نیچے ڈنامیریٹر میں لے آئیں تو اس کے پاور کی سائن چینج ہو جاتی ہے ہم نے پیشے پڑ چکے ہے تو ہم نے اس کے سائن چینج کر دی ہیں دونوں پلاس ہیں دونوں میں نے مائنس کر دی اس کو اوپر لے گئے ہیں اب یہ 2 اب ڈی سٹوڈنٹ بیس ایک جیسے ہے بیس ایک لے کر پاور کینسل ہو جائے گا اور یہ جو ہے یہ 2 اور یہ 3 ریس ٹو پاور 4 مائنس 3 چلے ایک سٹیپ کر لیتے ہیں 4 مائنس 3 اور یہ 2 ریس ٹو پاور 3 اس کا 4 میں سے 3 نکال تو 1 بجت بجت ہے اور 2 اور 3 آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 6 آئے گا یہ اس کا انصر ہے امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ نے نوٹ کرنا تو اس کو نوٹ کر لیں تو ہم نے دو پارٹ کر دی ہے پارٹ نمبر 3 اور پارٹ نمبر 4 کیا ہے اگلے پارٹ ہم اگلے لیکچر میں کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thank you very much